ہیلو فرائنڈز اسلام علیکم بلکم ٹو مائے چینل تو آج ہم جا رہے ہیں کہیں نئی جگہ ہم آپ کو دکھائیں گے سب چیزیں ہم کا جانے لوگ اتنے لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد ہم بچوں کو دی رہے ہیں سپرائز تو ابھی بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کا خانہ لکھا رہے ہیں تو ابھی آپ کو بھی پتہ چلے گا اور بچوں کو بھی سکر اٹھائے ہیں اور آلیا کوچنگ سے آئے ہیں اور انہوں نے ہوتی خوش ہے ہماری انہوں نے جانے کے نام سے خوش رہتی ہیں چلے پر کمی نہیں کراتی ہیں بس ایک ہی بات ہے چلے بائے کر دو بائے بائے پہلے سلام تو کرو السلام علیکم اسلام علیکم ایک ہوتی ہے ابھی نہیں سو کر ہوتی ہے ابھی جانا ہے اس کو کیلئے چلو 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 اور ابھی دھوپ بھی چلی گئی ہے تو موسم اچھا ہو گیا ہے اور آج کل جاتا میں اسی دوپٹے کو لگا کر جاتی کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ ہلکا لگتا ہے تو اس لئے میں اس کو ہی سب سے پہلے پکڑتی ہوں میں اس کا سوٹ نہیں پین رہا ہے لیکن یہ دوپٹہ جو بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے گرتی تو اس کی میں نے ابھی نہیں پہنی ہے جب سے آئی ہے کیونکہ ابھی اس کی سلپس ہی کروانی ہے جب میں پہنوں گی لیکن جب تک یہ دوپٹہ بہت زیادہ یوز ہو جا رہا ہے اس کے ساتھ تو میں کوئی زیادہ بھی دوپٹہ اوڈ لگیں لیکن زیادہ تر یہی دوپٹی ساتھ وہ سوٹ اچھا لگتا ہے لیکن جلدی میں کراؤں گی آج کہاں لے کر جا رہے ہیں ہلو گائیس بچوں کو سپرائز بچوں کو پارک گومنے لے آ رہے ہیں آرے تم نے بتا کیا میں بہتا کیا میں بہتا کیا پہنکے جا رہے ہیں سب وائرس مجھے نیا آگیا ہے وائرس پروٹیکٹر تو بچے سے لے کے بڑا سب کین سکتے ہیں ایک مہینہ چلتا ہے یہ ابھی ہم لوگ سوپنگ کرنے کیتے ہیں اس ٹائم پر ہی ہم لے کر آئے تھے تو آلیا بھی پہنے ہیں اور انعیا بھی پہنے ہیں اور آپ نے اس میں کمنٹ کیا تھا کہ سب ماسک پہنے ہیں لیکن انعیا نہیں پہنے جس کو سب سے ہر ضرورت ہے تو چھوٹے بچے بہت کم ماسک لگا رہے ہیں تو اس لئے ان کے لئے یہ صحیح ہے کہ یہ تو گلی میں ٹلہ رہتا ہے اور اس سے بول رہے ہیں کہ وائرس جو ہے دور رہے گا تو ہم نے بھی لے لئے یہاں پر سب لوگ یوج کر رہے ہیں اس کو تو چلیں چلو انو 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 چلو 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 ہم جا رہے بھائے بھائی انو بھائی آجا چلو انو اب چلو لن بھائی آجل بھائی جلدی آجل ہم لوگ جو ہے پارک سے لوٹ کر آگے ہیں مارکٹ کی سائٹ جا رہے ہیں کیونکہ پارک پارک جو ہے بند تھا وائرس کے وجہ سے تو میں نے سوچھا تھا کہ کھول گیا ہوگا اس لئے میں نے بولا چلو آج بچوں گھوم آنکر لاتے ہیں لیکن پارک جو ہے ابھی تک بند ہے وینر لگا ہوا تھا کہ ابھی وائرس کے وجہ سے بند رہے گا تو بس میں یہاں پر آلیا بہت ٹائم سے چیٹ رہی تھی کہ ممی مجھے کہیں بولتی ہے خرگوش چاہیے کہیں کہتی ہے مجھے چڑیا چاہیے بلدہ اس طریقے سے بولتی ہے تو میں نے کہا چلو یہ رستے میں ہی ملتی ہے تو میں نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں کیا کچھ تو یہاں پر پہلے چڑیاں پوچھیں تو چڑیا ایک چڑیا پر میری نظر چلی جو کی بہت بیمار سی تھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے جو نیچے لیٹی ہوئی ہے تو اس وائے سے میں نے چڑیاں نہیں لی کیونکہ یہ چڑیاں ہم پہلے بہت رکھ چکے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے بیمار ہو جاتی ہیں بہت جلدی مر جاتی ہیں تو اس لئے ہم نے چڑیاں نہیں پھر میٹو کا پوچھ لیتے لیکن مٹو جو ہے وہ بولتے بڑا ہے تو میں ان کا اگر بچے اگلی وغیرہ ڈالیں گے تو کار تو نہیں لے گا تو نے کارٹ لے گا تو اس لئے میٹو نہیں لیا پھر یہ لوگ ورڈز تھا یہ جو پنچی بیٹا ہے نا یہ تو اس کا جوڑا نہیں تھا یہ اکیلا تھا تو اس لئے نہیں لیا تو بطلب نہیں لے پائے ہم لوگ کچھ بھی بیسے آلے بہت خوش ہو رہی تھے کہ آج ممی یہ دلا دیں گی لیکن میں نے اسی وجہ سے نہیں لیا کچھ بھی تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ پھر ان کو یہاں مول میں لے کر آگئے کہ ہم نے کہا چلو کچھ لے لیں گے بچے تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ پہلے وہاں گئے تو وہاں بھی پارک بند تھا پھر وہاں پنچی دلانے گئے کچھ تو وہاں بھی نہیں ملا تو یہاں پہ پھر بچے خوش ہو گئے تھے تو بس یہاں سے ہم نے کہ چلو تھوڑا سامان لے لیتے ہیں جو نمکر مغیرہ وہ نہیں تھے ختم ہو رکھے تھے تو بس میں وہی دیکھ رہی ہوں اور بچے خوش ہو گئی تھے لیکن میں بس تھوڑا سا اداس ہو گئی کیونکہ بچے جب خوش ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے لیکن یہاں آکے خوش تو تھے لیکن جب زیادہ خوش ہوتے جب وہ ایک نیا مہمال لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت ٹائم سے مجھ سے چیٹ رہی لیتے ہیں کیونکہ بچے گھر پہ رہتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے اگر کچھ گھر میں ساتھ میں ہو ان کو کھیلنے کے لیے تو بس یہی وجہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور میمبر نہیں جڑ پایا مانا ایک اور میمبر جڑ جاتا سوچتا یہی تھا کہ میں لے کر ہی جاؤں گی لیکن نہیں ملا بس یہی وجہ رہی تو بس یہاں سے میں نے نمکن وغیرہ لے لی ہیں اور یہاں دیکھیں انہایہ کا ہے پھر سے چالوں ہو گیا ہے میں نے بولا تھا کہ یہ جھاڑوں میں لے کر رہی ہوں اور اس نے کیا کیا تھا اس دن بیسہ ہی وہ اف کر رہی ہے دیکھیں اس کو وہی جھاڑوں دیکھ گئی اور پھر سے اس نے وہی کام چالوں کر دیے ہے یہ دیکھیں اب ان کے ہو رہی ہے صفائی ایسے ہی اس نے اس دن سڑک پہ بھی پورا صاف کیا تھا اس طریقے سے جو میں جھاڑوں لے گر آئی تھی اور یہاں بھی اس کو جھاڑوں دیکھ گئی تو پتہ نہیں کیوں یہ جھاڑ اس کو اچھی لگتی ہے اور بس چالوں ہو جاتی ہے کرنے کے لیے بس چاروں طرف صفائی ہاں اس کو یہ مطلب ہلکی فلکی رہتی ہے کلر فول رہتی ہے تو اس کو یہ اچھی لگتی ہے وہ بس میں یہاں سے سامان دیکھ رہی ہیں تھوڑا بہت ہے اور آلیا نے بھی اپنی سوپنگ کی ہے اس کو چھوٹ چھوٹی چیزیں پسند آتی ہیں جیسے کی بوڈی لوسن رہتا ہے چھوٹا سا سیمپو رہتا تھا اس طریقے چھوٹی چھوٹی بوٹل لے رہی ہیں اس کو دیکھنے میں اچھی لگتی تو پھر وہ لے لیتی ہے تو اس نے اپنی ایک جو چیزیں لے لی ہے اور میں نے نمکین وغیرہ لی ہے اور یہاں این آیا کی صفائی اور یہ جب تک میں نے سوپنگ کی جب تک این آیا کی صفائی ہو رہی ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ نکل کے جا رہے تھے تو آلیا بولے لائیں کہ ممی مجھے نا پائناپل جوس پینہ ہے پائناپل سیکھ سے وہ پائناپل جوس بولتی ہے جو اس کی دادی پلایا کرتی تھی تو وہ جب بھی اس سوپ کے آگے سے نکلتی ہے نا تو جب بھی بولتی ہے وہ تو پہلے تو لوگ ڈاؤن تھا تو اس وجہ سے نہیں پی پا رہی تھی تو ابھی تک بہت لمبے سمیں کے بعد وہ آج پی رہی ہے تو بڑی خوش ہو گئی اور ہاتھ دھونے کی بولی تو باہر ہاتھ دھونا ہے اس پہ دھولا دو تو میں نہیں گندہ پانی ہے تو کہنے لگی نہیں دادی اس پہ دھولا تھی میرے ہاتھ اس پہ دھولا تو یہ یہاں کی جو سوپ ہے یہاں کی فیمس ہے تو یہی پر ہم لوگ جب بھی اگر جوس بغیرہ کچھ بھی پی رہا ہوتا ہے کوئی سا بھی سیکھ ہو یا لستی ہو کچھ بھی ہو تو ہم لوگ یہی سے جو ہے پیتے ہیں تو بس ابھی میں گھر پر آگئی ہوں تو یہاں پہ ہم جو ہے آئس کرم لے کر آئیں سب کے لئے تو پاپا کو تو میں نیچے ہی دے کر آگئی ہوں کیونکہ اس سائیڈ سے ہی نکل کر آئی تھی اور بچوں کے لئے وٹر اور چیز لے کر آئی ہوں تو بس یہاں پہ یہ آئس کرم کا ڈبا جو ہے ختم ہو گیا ہے بس اس میں تین ہی ڈب بھی بچیں ہیں کیونکہ گر میں بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور بچوں کو بنیلا آئس کرم جو ہے بہت پسند رہتی تو یہاں پر میں لے کر آئی ہوں کون ہے اور یہ کلپی ہے جو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں ربڑی کلپی ہے یہ بچوں کو بہت پسند آئی اور مجھے بھی پسند آئی تو بس سب کے لئے کون لے کر آئیں تو ابھی یہاں پر رکھنی ہے یہ کھانوانے کے بعد جو ہے کھا لیں گے ان کو کیونکہ گرمی پر تھنڈا بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اور یہ چیز لے کر آئیں گا ہمیں امول کا اور امول کا گھٹر لے کر آئی ہوں تو بس یہاں پہ میں جو ہے آپ کو ساتھ ایک ریسپی سیئر کر رہی ہوں کی آج کی بلوگ میں کوئی ریسپی نہیں تھی تو میں چلو آج یہی سیئر کر دیتی جو میں نے کچھ دن پہلے بنائی تھی تو یہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی میں نے سیئر نہیں کی تھی تو میں نے چلو آج کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سو جی کی مٹھائی تو اس کے لیے میں نے سو جی لی ہے سو جی کو پہلے تھوڑا سا روشٹ کیا پھر اس کے بعد میں ملائی میں سے نکالتا ہوں وہ ہے تو بس اس کو ڈال دیا ہے میں نے اور یہاں پہ میں نے جو ہے دودھ ڈال دیا ہے جس میں جو ہے میں نے ناریل کا ناریل کو پیسا تھا تو ناریل کا برادہ کا جو پیسٹ بنا لیا تھا وہ میں ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے دودھ ڈالا ہے تو بس اس کو چلاتے جانا ہے اور اس کا ایک گاڑا ڈو بنانا ہے تو ہمیں یہاں پہ چیک کریں سو جی گل گئی ہے تو سو جی نہیں گلی تھی تھوڑی چی کر رہی سی لگ رہی تھی تو اس لیے میں نے دودھ ڈال دیا اور اس میں دودھ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا کیوں کہ اس کو پتلا نہیں کرنا ہے شریف اس کا جو حلوہ منطلب جیسے ملوہ بناتے ہیں نا ویسا بنانا ہے لیکن ٹائٹ والا ڈو تیار کرنا ہے اس کا تو یہاں دیکھیں یہ سو جی فول گئی ہے اور اب اس کو اچھے سے مل کے جو ہے نا اس کا ڈو تیار کرنا چکنا والا تو یہ دیکھئے میں نے آٹا بڑیا سے چکنا کر لیا جیسے کہ ہم گلاب جامن کے لیے ماں بھی کو چکنا کر دینا اس طریقے سے اس کو چکنا کر لینا ہے اور یہاں میں نے چاسنی جو ہے بننے کے لیے رکھ دیتی جیسے گلاب جامن کی چاسنی بنتی اتنی ہی ہمیں چاسنی بنا رہی ہے یہاں میں پر ٹکیاں بتا رہی ہوں کہ کس طریقے ٹکیاں میں بنا رہی ہوں تو اس نے موٹائی میں ٹکیاں بنا رہی ہیں چھوٹ چھوٹی اور ان کو میں فرائے کر لوں گی تو یہاں میں نے پین رکھ دیا ہے اس میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے تو ہم اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں آئل میں بنا سکتے ہیں اور بنسبتی کی جو ریدائی ڈائیڈا اس میں بنا سکتے ہیں مطلب جو بھی پسند ہو اس میں چیزیں جو ہے رفائنڈ اول میں بنا لیتی ہوں تو یہاں میں نے رفائنڈ آئل لیا ہے اور بس یہاں پہ میں ان کو فرائے کر رہی ہوں تو ڈیف فرائے نہیں کر رہی ہوں سیلا فرائے کر رہی ہوں میں اور بس ان کو پلٹ پلٹ کر اس طریقے سے ان کو فرائے کر لینا ہے اچھے سے اور جو فلم میں نے سلو رکھا ہے جس سے یہ تھوڑا سا اچھے سے اوپر سے کرسپی ہو جائے اندر سے یہ سوفٹ رہے اور جب چاسنے پی لیں گی نا تو یہ اس طریقے سے ہی لگیں گے بلکل مو میں گھل جانے والی مٹھائی اور جھٹ پڑ بن جانے والی مٹھائی تو گھر میں اگر میٹھا کھانے کا من ہو رہا ہے اور ہمارے پاس جیسے کی ماں وغیرہ نہیں ہے تو ہم گلاب جوان کیسے بنایا ہے تو اس طریقے سے اگر سوجی کی مٹھائی بنا کر کھائیں گے تو یہ گلاب جوان سے کم نہیں لگ رہی تھی جب میں نے بنائی تھی یہ تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں فرائے ہو گئی ہیں تو بس ان کو چاسنے میں بس ڈالنا ہے اور نکالنا ہے جیسے کہ ہم جلی بھی ڈالتے ہیں اور نکال لیتے ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہ اندر سے اتنی سوفٹ ہے کیونکہ میں نے ماں وغیرہ ڈالا ہے اس کے اندر اگر ہمارے پاس ماں وغیرہ ہے تو ڈالنے ملائی بھی ڈال سکتے ہیں جسے میں نے اس ٹائم پر دودھ ڈالتے ہیں اس ٹائم پر ہم ملائی بھی ڈال سکتے ہیں جسے کیا تھوڑا تھا دودھ کا وہ آ جائے گا کہ ہاں اس کے اندر وہ مطلب ماں وغیرہ فیلنگ آ جائے گی اس لئے میں مطلب جو ماں وغیرہ نکلتا تو وہ کسی نہ کسی چیز میں یوز کر رہی تھی اس طریقے سے تو بہت اچھی یہ مٹھائی تھی اور بہت ایزی بھی زیادہ محنت بھی نہیں لگتی ہے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں میں ڈالتی ہیں ان کو اور بس اب میں ان کو نکال لوں گی جہاں دے تک نہیں ڈالیں یہ دیکھیں کتنی اچھی پیاری لگ رہی ہے نا دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی کھانے بہت اچھی تھی اور سم نے کھائی تھی بہت اچھی لگی تھی مارکٹ سے تو میں بہت پہلے آگئی تھی ابھی کافی ٹائم ہو گیا مجھے مارکٹ سے آئے کیونکہ اب تو ہو رہے ہیں رات کے نو بج رہے ہیں اور بس بچوں کو کھانا مگرہ ہو گیا مارکٹ سے آنے کے بعد ہی کر رہی تھی لیکن میں نے نہیں کیا وہاں سے آنے کے بعد ہی میں بات کر رہی تھی پھر مجھے ایک دم سے یاد آیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں تو بس اس بار میں نے جو سوپنگ کیے وہ میں نے اپنے کپڑوں کے کیے کچھ مٹیریل مانگایا کچھ کرتی مانگایا ہے تو میں سوچہ میں آپ لوگ ساتھ سیر کر دیتی ہوں فٹا فٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا اور بس تھوڑی سی جانکاری میں اس سے اپنی سوپنگ سیر کرنے سے پہلے تھوڑی سی جانکاری دوں گی جیسے کہ میں ہر بار دیتی ہوں کہ کچھ بیورس نئے آتے ہیں تو ان کے لیے کیونکہ آج جو میرے ریگولر بیورس ہیں ان کو سارے کچھ پتا ہے لیکن کچھ نئے بھی آتے ہیں روز تو ان کے لیے میں بتا رہی ہوں تو میسو جو ہے ایک ریسیلر ایپ ہے اس سے ہم بینا انویسٹ کیے بزنس کر سکتے ہیں اور اس کا لنک جو ہے ویڈیو کی نیچے ڈسکرسن باکس میں دے دوں گی اگر آپ کو پوری ٹریل میں ویڈیو چاہیے تو میں نے بنا رکھی ہے کہ کس طریقے سے میسو کے ساتھ بزنس کیا جاتا ہے اور میسو میں جو بھی سوپنگ کرتے ہیں بہت سیفٹی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ میسو کے جو ڈیلیوری بوئی آتے ہیں وہ گلاف اور ماسک پہن کر آتے ہیں اور وہاں پر جو بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں کمپنی میں وہ بہت ہی سیفٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں مطلب گلاف پہن کر ماسک پہن کر ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے جو بھی پارسل آتے سینٹائز ہو کر آتے ہیں تو بہت ہی سابدانی کا سابدانی رکھتے ہوئے کام کیا جاتا ہے تو بائرس کا کوئی بھی ہمیں ڈر نہیں ہے اور میسو نے اپنی جو ہے اوپن کر دی ہے ڈیلیور کافی ٹائم سے جیسے کہ میں اپنے ہر مطلب جب میں ویڈیو بناتی ہوں بتا دیتی ہوں اور کچھ کمنٹ آ دے کہ باہر میسو جو اپنے پارسل بھیجتے ہیں کیا تو نہیں شرپ آل انڈیا ٹھیک ہے تو یہ سارے جانکاری تھی وہ میں نے بتا دیا چلی فٹاپٹ سے اپنی سوپنگ دکھا دیتی ہوں میں کہ میں نے اس بار کیا کیا بھانایا ہے تو سب سے فیش نمبروں دکھاؤں گی یہ نیو نیوی بیلو کلر کی ہے یہ فروک ہے یہ پوری لانگ فروک اس طریقے سے یہ دیکھئے پوری نیچے تک لینٹ ہے اس کی اور اس میں جو ہے برک کیا گیا ہے کڑائی ہے ہینڈ ورک یہ دیکھئے مطلب مسین سے کی جاتی ہے لیکن ہینڈ ورک بولتے ہیں پرنٹ نہیں ہے اور کومبینیشن ہی بہت اچھا ہے ریڈ اور گولڈ کلر کا اور بلو کلر کے اوپر اچھا لگنا ہے نیوی بلو کلر کے اوپر اور فل اس تین ہے فل سلپس جو پون آتی ہیں یہ اس طریقے سے تنی اور یہاں پر بھی ریڈ کلر کی پٹی دی گئی ہے جو کی بہت پیاری لگ رہی ہے اور کپڑا ریون ہے اور اس کی پرائز آپ کو سائٹ میں دیکھ جائے گی کتنی ہے اور یہ مجھے دول ایکسل مگایا ہے میں نے ٹھیک ہے ایک میں نے یہ مگایا ہے اور اس میں اچھا خاصا گھیر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کڑائی بھی جو ہے پوری نیچے تک دی گئی ہے ملہا اوپر سے لے کے پورے نیچے تک کڑائی دی گئی ہے پیسو کے حساب سے بہت اچھی فلوک ہے یہ اور دوسرے نمبر پہ آیا تھی ہے یہ کرتیاں جو میں نے مگایا ہے کومبو سیٹ میں یہ دو کرتیاں آئی ہیں اور یہ پرینٹڈ ہے یہ دیکھئے یہ بھی نیوی بلو ہے اور اس میں بائٹ اور ریڈ کلر کی دھاریاں دی گئی ہیں اور یہاں پر بھی سلیپس پر ڈیجائن دی گیا ہے جو کی پہننے پر بہت اچھا لگ رہا ہے اور پوری لانگ کڑتی ہے یہ نیچے تک اور یہ بھی میں نے دوال ایکسلی مگایا ہے جیسے کہ میں بتاتی ہیں میں دوال ایکسلی سائز مگایا ہے اور یہاں پر ہلکا سا ڈیجائن دیا گیا ہے گلے پر یہ دیکھئے اس طریقے سے بٹن لگا ہوا ہے اور یہ اور ایک یہ کڑتی ہے اور یہ ایک کڑتی ہے یہ میں نے کومبو سیڈ ماں آئے ہیں اس پر اس طریقے سے ڈیجائن دیا گیا ہے اور یہ سلیپس پر اور اس کا گلہ جو ہے کولر والا ہے اور یہ پورا مطلب آگے سے اس طریقے سے ہے اور یہاں سے نیچے سے کھلا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور پیچھے اس طریقہ ہے تو یہ دونوں کڑتیاں ہیں اور اس کا بھی پیچھے نیوی بلو کلر ہے اور آنگے یہ پرنٹ ہے تو یہ دونوں کڑتیاں بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں پہننے پر یہ جو میں نے کومبو سیڈ ماں آئی ہیں کلر بہت اچھے ہے پرائز آپ کو اس کو سکریم پھر دیکھ جائے گی تیسری نمبر پہ آتی ہے میری یہ کورتی جو چکن ورک ہے کورٹن میں پیور سوٹی کپڑا ہے اس طریقہ وائٹ کلر کی اور فل سلیپس ہیں جو کہ آتی ہیں اور آگے اس میں بٹن دیئے گئے ہیں کلر فل بٹن ہے تو ہم کسی بھی لے گئے کسی بھی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ چننی آئی ہے گرین کلر کی اور یہاں پہ یہ اس کا بورڈر بھی دیا گیا ہے یہ دیکھئے بہت پیارا بورڈر ہے اور جو چکن کے کپڑے ریتے ہیں چکن کاری کام ہو رہا ہے اس پر بہت اچھے لگتے ہیں پہننے پر اور وائٹ کلر تو بہت اچھا لگتا ہے اور پیچھے پلین ہے اور اس کے ساتھ یہ چننی آئی ہے تو گرین کلر کی ہم لے گی کے ساتھ اس کو پہن سکتے ہیں سلوار کے ساتھ پہن سکتے ہیں لیکن لانگ کڑتی ہے تو لے گی کے ساتھ اچھی لگے گی تو یہ لیے ہے اور اس کی پرائز آپ کو دیکھ جائے گی یہ صرف 305 یا ایسا کچھ آیا ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ کورتی ہم لیتے ہیں تو تین چار سو روپے کی آتی ہے دوپٹہ لیتے ہیں ہم تو 120 سرپے کا مارے آیا ہے ڈیڑھ سو روپے کا دوپٹہ ملتا ہے تو اسے ساب سے یہ کپڑا بہت اچھا ہے ڈیل بہت اچھی ہے پھر میں نے یہ بنایا ہے مٹیریل ان کے سب ہی کورتوں میں لگنے کے لیے آئیں یہ بٹن کیونکہ یہ مٹیریل ہے اور یہ اس کی سی فون چنننی ہے اس کی بھی سی فون چنننی ہے گرین کلر کی اور اس کی بھی سی فون چنننی ہے اس طریقے سے میں بتا دیتی ہوں کھول کر یہ دیکھیں اس طریقے سے اس پر پرینٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کی سلوار ہے جس کا ہم پلاجوں بنوا سکتے ہیں چوڑیدار بنا سکتے ہیں اور سلوار بھی بنا سکتے ہیں کھوٹن میں ہے پیور سوٹی کپڑا ہے اور یہ میں نے تین کورتے والا مانگایا ہے اس طریقے سے آتے ہیں تین کورتے کے دو کورتے کے اور چکن برک میں بھی آتے ہیں لیکن میں نے اس طریقے سے مانگایا ہے ڈیلی یوچ کی لیے سیمپل سے کورتے بن جائیں گے تو یہاں پر ایک کپڑا یہ آیا ہے سوٹی کپڑا ہے یہ تو مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ اور پرنٹڈ ہے پورا تو ایک یہ ہے اس کا ایک کورتہ یہ ہے اس میں خادی جیسا لگ رہا ہے یہ اور ایک یہ پنک کلر میں ہے رانی کلر تو اس کی یہ تین کورتیاں ہیں یہ اور اس کی یہ سلوار اور یہ چننی یہ دیکھیں اس کی پرائز آپ کو اس تین پر دیکھ جائے گی اور لاشٹ سوٹ آ جاتا ہے میرا یہ والا یہ میں نے ایک ہی پورا سوٹ مانگایا ہے تو اس میں یہ کورتہ ہے میرا بلیک کلر کا اور اس پر وائٹ کلر کی دھاری ہے اور یہاں پر بٹن کا ڈیزائن دیا گیا ہے جو گلے پر آ جائے گا پوری پٹی وغیرے لگا کر ڈیزائن دیا گیا ہے تو یہ گلے پر آ جائے گا اور سائیڈ میں آستین کے لیے کپڑا دیا گیا ہے اور یہ اس کی سلوار ہے کیونکہ میں نے کھول کر دیکھ لیا ہے تو وہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کتنی لمبائی ارج وغیرہ صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ چیک کرنا صحیح رہتا ہے جیسے ہی پارسل آئیں اس کو چیک کر لیجئے اگر پسند نہیں آتا تو ریٹن کر دیجئے تو اس لیے میں ہمیزہ سارے پارسل کھول کر دیکھ لیتی ہوں اور چیک کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہے یہ پرنٹیڈ پیاری سی یلو کلر میں چنی جو کی بڑی پیاری لگ رہی ہے کیونکہ بلیک پر جو ہے اور اس پر بود پرنٹ ہو رکھا ہے تو بلیک پر جو ہے یہ یلو کلر بہت اچھا جا رہا ہے بہت پیارے لگ رہا ہے تو یہ تھی میری آج کی سوپنگ جو میں نے آپ روکسا شیئر کر دی ہے اگر اچھی لگے پسند آئے تو آپ اس میں سے کوئی بھی چیز پرچیس کر سکتے ہیں اگر انٹریسٹڈ ہو تو ان کے سارے کے کورڈ نمبر میں ڈسکریسن باکس میں دے دوں گی وہاں سے جا کے آپ ان کو ڈائریکٹ لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے جو بھی چیز لیے ہیں زیادہ ہائی ریٹ نہیں ہے بلکل کم ریٹ کی چیزیں ہیں سارے کپڑے جو بھی ہے کم ریٹ میں لیے ہیں میں جو بھی سوپنگ کرتی ہوں یہی دیکھ کر کرتی ہوں کہ اس میں ہمیں فائدہ رہے اور چیز اچھی ہو تو یہی دیکھ کر میں ہر بار اپنی سوپنگ کرتی ہوں اگر آپ لوگ دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار جا کر دیکھیں ایک بار سوپنگ کر کے دیکھیں کہ کیسی ہے اور ہاں thank you آپ لوگ کہ آپ مجھے اسٹا پر جو ہے اتنا پیار دکھا رہے ہو اور میں بھی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو جو بات نام کی تو میں آپ کو نیکٹ بلوگ میں جو بھی مجھے اسٹا گرام پہ جو بھی بول رہے ہیں کہ میرا ہمارا نام لینا تو ان کا نام میں نیکٹ بلوگ میں جرور روں گی کیونکہ یہ بلوگ بہت لمبا ہو گیا اسے مجھے سوپنگ بھی دکھانی تھی اور اپنا بلوگ بھی دینا تھا تو اس لئے یہ بلوگ بہت زیادہ لمبا ہو گیا اس لئے میں اس میں نام نہیں لے رہی ہوں نیکٹ بلوگ میں جرور نام لوں گی بہت زیادہ